نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں دوستو سومی اپکھرےل جو کہ اب دوست ایک ایسا نام بن چکا ہے ہر کوئی دوستو سومی اپکھرےل کو جانتا ہے دوستو کھیساری لالی عادب کے ساتھ آ رہی فلم میں دوستو سومی اپکھرےل اب بہت ہی پاپلر ہو چکی ہیں دوستو بات کریں سومی اپکھرےل کے بارے میں تو دوستو سومی اپکھرےل کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کازل رگوانی نے دوستو سومی اپکھرےل کو گالی دے دی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے دوستو سوسل میڈیا پر ہو رہی بائرل جس میں دوستو سومی اپکھرےل نے اپنے ہاتھ پر ٹیٹو بن بایا تھا کھیسیاری لالی عادب کا ہر کوئی دوستو سومی اپکھرےل کو جانتا ہے دوستو آپ کو بتا دے بہی ایک بہت بڑی خبر یہ بھی نکل کے آ رہی ہے سومی اپکریل کو کازل اگوانی نے گالی دے دی ہے آپ کو بتا دے ایک منٹرویو میں سومی اپکریل سے پوچھا گیا تھا کہ آخر وہ بھوچپری میں کیوں جانا چاہتی ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ کھے سارے لال یادب کی وہ بہت بڑی فین ہیں بہن دوسری اور دوستو کازل اگوانی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سومی اپکریل جو ہے اب بھوچپری کی ہیرو نہیں بن پائیں گی کیونکہ سومی اپکرہل کو کازل اگوانی بہج پری میں نہیں آنے دیں گی وہیں دوستو کھیساری لال یادب نے بادہ کیا تھا سومی اپکرہل سے کہ وہ ضرور سومی اپکرہل کو بہج پری کی حیرون بنائیں گے اور اپنے ساتھ ایک سینیما ضرور کریں گے اور وہیں دوسری اور دوستو کازل اگوانی انٹریبیو میں بتاتے ہوئے کہا دوستو کازل اگوانی سے پوچھا گیا کہ آپ سومی اپکرہل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی تو دوستو سومی اپکرہل کے بارے میں کازل اگوانی نے کہا کہ سومی اپکرہل ایک گندی لڑکی ہے اور وہ کبھی بھی بہج پری کی حیرون نہیں بن پائے گی آپ کو بتاتے دوستو سومی اپکرہل کے بارے میں کازل اگوانی نے یہ باتیں تو کہیں اور کہیں نہ کہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کازل اگوانی گندی لڑکی ہے یا دوستو سومی اپکرہل اور دوستو سومی اپکرہل کو کیا بہج پری کی حیرون بنائیں گی کھیساری لال یاد اپ یا نہیں آپ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کر دوستو چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن کو آن پر سیلیکٹی ضرور کر یہ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں